اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی بڑی الائچی، دالچینی اور شازیرہ تو اسے ہم کک کرتے ہیں یہ میں نے 3-4 ٹیبل سپور ہم اس میں آئل ڈال دیں گے ٹھیک ہے اور پھر ہم یہ چیزیں مسالے ڈال دیں گے اس کو تھوڑا سا ہم بڑھن کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں مٹن ڈال دیں گے اس میں اپنے پیٹ کر دیں گے دو سپور ڈال دیں گے اس میں ہم 3 سے 4 سمجھ دیگی ڈالیں گے اس میں ہم 3 سے 4 سمجھ دیگی ڈالیں گے 1 ٹیسپون جھنیا پورڈر 1 ٹیسپون جھنیا پورڈر 1 ٹیسپون جھرہ مسالہ 1 ٹیسپون نمک 1 ٹیسپون ہم نے اس میں ہلدی کار لیں گے 2 ٹیسپون ہم نے اس میں لان مرچ 1 ٹیسپون ہم نے اس میں کشنیری لان مرچ ڈالیں گے ان سب کو میکس کر لیتے ہیں ان سب کو میکس کر لیتے ہیں اور ایک ٹیسپون ہم نے اس میں سپیل سیرا بھی ڈالیں گے بوشت کو اچھی طرح بھون لیتے ہیں اس میں دوسرا مسالہ بنا لیتے ہیں یہ دو مرچیں ہم اس میں ڈال دیں گے ہری مرچیں کٹ کے یہ تھوڑا سا ہرہ دھنیا بھی کٹ کے ڈال دیں گے یہ کچھ مسالے ہم نے لے لیا ہے کوکرا ہے دو ٹیبل سپون اور کاجم دس پندرہ اور آٹ دس بادام گول مرچیں کالی مرچیں آٹ دس دانیں یہ جوے لے لیا ہے لیسٹن کے اور یہ براؤن پیاز لے لیا ہے اب انہیں ہم پیس کے پیسٹ بنا لیتے ہیں یہ ساری مسالوں کی ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے اس کو ہم سالہن میں گوشت میں شامل کر دیتے ہیں مرچیں تھوڑا پانی بھی ڈال دیتے ہیں تاکہ گوشت ڈال جائے اسے مکس کر کے پکنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں جب تک گوشت گلے ملتے ہیں گوشت کرنے کے بعد ہمارا سالہنک تیار ہو گیا ہے اس میں ہم دھنیاں اپس سے ڈال دیتے ہیں گارنیشن کے لئے ملتے ہیں 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 ملتے ہیں